بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیٹر سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر ہے مد اچھا بچو فیزیالوجی میں لیکچر نمبر ایٹین کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ایٹین میں ہمارے پاس انیمیا کی ٹائپ ہے جس کو کہتے ہیں میگلو بلاسٹیک انیمیا اب یہ والا میگلو بلاسٹیک انیمیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اریتھرو بلاسٹ ہوتے ہیں اریتھرو سائٹ سے پہلے جو سیل بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں اریتھرو بلاسٹ یہ اریتھرو بلاسٹ کیا ہوتے ہیں یہ نارمل زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں لارج ہو جاتے ہیں اور شیپ مطلب ان کی جو وہ شیپ ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے تو جس کے ریزلڈ میں یہ ابنورمالٹی پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں میگلو بلاسٹیک انیمیا اب یہ والا جو میگلو بلاسٹیک انیمیا اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک تو یہ پیدا ہوتا ہے لیک آف ویٹامی بی ٹویلو کے اگر ووڈی میں ویٹامی بی ٹویلو کی کمی ہو جائے اور دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے لیک آف فولیک ایسر کے اگر فولیک ایسر بوڈی کے اندر کم ہو جائے تو ان دونوں کنڈیشنز میں یہ میگلو بلاسٹیک انیمیا پیدا ہوگا تو فرسٹ ہم بات کرتے ہیں ویٹامی بی ٹویلڈ ڈیفیشنس یا انیمیا اگر یہ ویٹامی بی ٹویلو سے ہو رہا ہے تو ویٹامی بی ٹویل آپ کی بوڈی میں کم کیسے ہوگا تو یہ کم ہو سکتا ہے ان ایڈیکویٹ انٹیک آف ڈائیٹ کہ آپ جو فوڈ کھا رہے ہیں تو آپ کی فوڈ میں یہ ویٹامی بی ٹویلو یہ کم ہے اور دوسرا ایمپیڈ ایبزورپشن آپ ویٹامی بی ٹویلو تو کھا رہے ہیں لیکن وہ آپ کی بوڈی سے ایبزورب ہی نہیں ہو رہا بلاڈک اندر ہی نہیں جا رہا تو ان دونوں کنڈیشنز میں ویٹامی بی ٹویلو کی کم ہی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا اس کا ایک اور کاز بھی ہوتا ہے انٹریزنگ فیکٹر ڈیفیشنسی ہمارے پاس یہ انٹریزنگ فیکٹر سپیشل قسم کی گلیکو پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ بوڈی میں یہ بھی کم ہو جائے تو اس کے رزولٹ میں بھی انیمیا پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ والے جو انٹریزنگ فیکٹر جو گلیکو پروٹینز یہ بوڈی میں کیسے کم ہو سکتی ہیں اگر آپ کو پرنیشیس انیمیا ہو جائے یہ پرنیشیس انیمیا آگے ہم بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یا کیا ہو جائے گیس ٹریکٹمی گیس ٹریکٹمی کہتے ہیں یہ بعض ہم سرجری کرواتے ہیں جس کے رزولٹ میں جو سٹمک ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے تو اس کے رزولٹ میں بھی انٹریزنگ فیکٹر کام ہو سکتا ہے اور پھر کیا ہو کنجینٹل ایپسنس آف انٹریزنگ فیکٹر کہ یہ والا جو انٹریزنگ فیکٹر یہ پیدایش ہی آپ کی بوڈی میں کام ہو تو ان تین صورتوں میں انٹریزنگ فیکٹر کام ہو سکتا ہے تو اس کے رزولٹ میں انیمیا ہو جائے گا اور پھر ایک کمپیٹیشن فور ویٹمی بیٹویل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویٹمی بیٹویل کے لیے کمپیٹیشن کرتی ہیں جس طرح یہ فش ٹی وم یہ ایک پیرا سائٹ ہوتا ہے تو یہ بھی ویٹمی بیٹویل کو یوز کرتا ہے تو اگر یہ بوڈی کندر آ جائے گا تو اس سے ویٹمی بیٹویل کم ہو جائے گا اگر کم ہو گا تو اس سے میگلو بلاسٹی کنیمی ہو جائے گا اور دوسرا ہے بکٹیریل بلائنڈ لوب سنڈروم تو یہ بھی ایک سنڈروم ہے جو بکٹیریہ سے ہو رہا ہے تو یہ بکٹیریل ویٹمی بیٹویل کو یوز کرتا ہے تو اگر یہ ٹی وم آ جائے یا بکٹیریہ آ جائے تو اس کے ایرزولٹ میں ویٹمی بیٹویل کیا ہو جائے گا بوڈی کندر کم ہو جائے گا اور میگلو بلاسٹی کنیمیاں پیدا ہو جائے گا اور پھر دوسرا جو کاز ہے فولیکیسر ڈیفیشنس یا نہیں ہے تو فولیکیسر بوڈی کے اندر کیسے کم ہوگا تو یہ بھی این ایڈیکویٹ انٹیک آف ڈائیٹ کا اپنی فوڈ میں فولیکیسر کم کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب فولیکیسر کم کیسے ہو سکتا ہے ڈائیٹ کے اندر آپ کی جو فوڈ ہم کھا رہے ہیں وہ ان بیلنس ڈائیٹ ہے وہ بیلنس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر اکسیسیو کوکنگ بہت قدم چیزوں کو زیادہ پکا لیتے ہیں اپنی فوڈ کو تو زیادہ پکانے سے بھی جو فولیکیسر ہے وہ کم ہو جاتا ہے فوڈ کے اندر اور دوسری کنڈیشن ہے مال ایبزورپشن کے فولیکیسر آپ کی بوڈی کے اندر موجود ہے لیکن وہ ہی کنڈیشن ہے وہ ایبزورب ہی نہیں ہو رہا تو اب دیکھیں جب یہ ایبزورب نہیں ہوگا تو اس کے پیچھے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں ٹروپیکل سپریو ٹروپیکل سپریو کہتے ہیں یہ ٹروپیکل کہتے ہیں گرم علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو یہ سپریو کہتے ہیں ان کا جو گیسٹک سسٹم ہے ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم اس کے اندر کوئی ابنورمیلٹی پیدا ہو جاتی ہے تو جیسے ہی وہ یہ والا جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے جیسے اس میں کوئی ابنورمیلٹی پیدا ہوتی ہے تو اس ابنورمالٹی کی وجہ سے یہ ابزورپشن نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے تو وہ مال ابزورپشن پہ جلا جاتا ہے اور پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جسنا باربیچوڑیڈز ہوتے ہیں جب یہ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں بھی جو فولیک ایسر ہے وہ ابزورپ نہیں ہو پاتا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو فولیک ایسر کم کرتے ہیں جسنا پریکننسی ہے اور لیکٹیشن ہے لیکٹیشن ملک پروڈکشن کہتے ہیں اگر ملک پروڈکشن ہو رہی ہے یا فی میل میں یا ان میں پریکننسی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کیا ہو سکتا ہے فولیک ایسرنگ کی بوڈی میں کم ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس میگلو بلاسٹی کا نیمی ہے جس میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو اریتھرو بلاسٹ ہوتے ہیں جنسا اریتھرو سائٹس بنتے ہیں وہ نورمل سے زیادہ بڑے سائز کی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور بڑے سائز کی ہونے کو ہم کہتے ہیں ان کی شکل کیا ہو گیا اوڈ شیپ ہو گیا تو آگے اس کی دو ٹائپس پر ہم چلے جاتے ہیں ایک تو یہ ویٹمی بیٹویل کمی سے ہو رہا ہے دوسرا یہ فولیک ایسر کمی سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ویٹمی بیٹویل بوڈی میں کم کیسے ہو رہا ہے اس کی وجوہات ہیں اور فولیک ایسر بوڈی کے اندر کیسے کم ہو رہا ہے تو یہ ساری اس کی وجوہات ہیں